اثر کے بعد میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا اللہ کے پکڑا اور عذاب سے ہم بجھ جائیں اور آسانی سے جنت میں چلے جائیں یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہاں کچھ پٹائی اور پریشانی ہوئی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آسانی سے کام بن جائے تو آسانی سے اور حساب کتاب بھی نہ ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اللہم حاسب نیہ حسابن یسیرہ یا اللہ میرا حساب قیامت کے دن آسان لینا اللہم حاسب نیہ مانے کیا ہے اللہ ہمارا حساب لیجئے کیسا حساب حسابن یسیرہ آسان حساب لیجئے اس دعا کو یاد کر لو اللہم حاسب نیہ پڑھئے اللہم حاسب نیہ حسابن یسیرہ حسابن یسیرہ اللہم حاسب نیہ حسابن یسیرہ حسابن یسیرہ اللہم حاسب نیہ ترجمہ کیا ہے اس کا اے اللہ ہمارا حساب قیامت کے دن آسان لینا حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے عرض کیا کہ آسان حساب کیسا ہوگا قیامت کے دن اس سوال کی ورکت سے امت کو اس الفاظ نبوت کی شرح مل گئی اور بزبان نبوت ملی یعنی ایک تو ہوتا ہے اس حدیث کی شرح علماء کرتے لیکن الفاظ نبوت کی شرح بزبان نبوت سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ان الفاظ کی اور اس حدیث کی کیا شرح فرمائی فرمایا اے آئیشہ آسان حساب قیامت کے دن اس کو کہیں گے کہ نام عامال خدا کے سامنے پیش ہو اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ پوچھیں کہ کتنی نماز پڑھ ہی کتنا روزہ رکھا دیکھتے ہی فرمایا جاؤ جنت میں دوستو آج ہم میں سے کچھ مسافر بھی ہیں آپ میں بھی بہت سے نیک بندے ہیں دعا کرو اللہ قیامت کے دن ہم لوگوں کا حساب آسان فرما اور کچھ نہ پوچھیں کیونکہ آپ پوچھنے میں کیا خطرہ ہے وہ خطرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا من نوقشہ اوززبہ جس سے سوال جواب شروع ہوا بس عذاب دیا جائے گا اللہ کے سوال کا کون جواب دے سکتا ہے اللہ کے سوال جواب سے کون نکل سکتا ہے من نوقشہ جس سے اللہ تعالی نے سوال جواب شروع کر دیا خیریت نہیں اس زبعہ حضور فرماتے ہیں اس کو آزاد دیا جائے گا لہذا ایک تو نسخہ یہ ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں بہت آسان سی دعا ہے اللہمہ حاسبنی حسابیں یسیرہ جس کو نہ یاد ہو تو امام صاحب سے پوچھ لینا یہ بتا دیں گے بھی اللہمہ حاسبنی حسابیں یسیرہ یا اللہ ہمارا حساب قیامت کے دن آسان لینا ایک بات تو یہ ارز کرنی تھی دوسری بات یہ ارز کرنی تھی کہ ایک صحابی نے پوچھا عائشہ صدیقہ صحابیہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کوئی ایسی بھی بندے آپ کے ہوں گے جن کا کچھ حساب نہیں ہوگا اور بے حساب بخشش ہو جائے گی ان کی آپ نے فرمایا ہاں جو اکیلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے قیامت کی پکڑ اللہ کی عذاب کو یاد کر کے اکیلے میں رو لیتے ہیں استغفار و توبہ کر لیتے ہیں تو معلوم ہوا یہ ایک نسخہ اور بھی ہے یہ دعا یہ دعا بھی معمول بنا لیجئے اور کبھی کبھی اکیلے میں دو رکعات توبہ پڑھ کر اللہ سے کچھ رو لیجئے اگر آپ کہیں صاحب آنسو کہاں سے نکلے گا ہمارا دل تو بہت سخت ہے لیکن سخت دل سے بھی آنسو نکل آتے ہیں شاعر کہتا ہے سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں اگر پہاڑوں سے دریا نکل سکتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی رو سکتے ہیں جب اللہ کا خوف رونے والوں کے ساتھ رہو جن کا دل پانی ہے خدا کے خوف سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں رونے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو تو ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ میں نے پاکستان سے کعب شریف میں حاضری کے لیے سوچا تھا کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے غلاف کعبہ پکڑ کر غلاف کعبہ پکڑنا کہاں سنت ہے یہ بھی مسئلہ سنگلی یہ جس کو دیکھو جہاں پکڑے بیٹھا ہوا ہے دروازہ کعبہ سے حجر اسود تک کی جو دیوار ہے ملتظم اس کو کہتے ہیں یہاں جو غلاف لٹکا ہوا ہے اس کو پکڑ کر دعا مانگنا سنت ہے اس کے علاوہ کہیں سنت نہیں ہے جتنا غلاف لٹکا ہوا ہے دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں وہاں سینہ لگا کر گال بیوار سے لگا کر چپٹ کر کے اللہ سے رونا یہ سارے نبیوں نے کیا ہے اس ملتظم پر سارے نبیوں کے سینے لگے ہیں دعائیں مانگیں تو اس عالم نے مجھ سے کہا کہ میرا تو آنکھیں خوشک ہو گئیں اور مجھے تو رونا ہی نہیں آ رہا ہے کیا میری قسمت کچھ بھوٹی ہے کیا ہے میں تو بہت پریشان ہوں میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں آپ جائیے ملتظم پر وہاں کچھ پہلے سے رو رہے ہوں گے رونے والوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ رونا آ جائے گا بس فوراں گئے ملتظم پر کچھ بندے دھانے مار مار کے رو رہے تھے جیسے ہی انہوں نے رونے کی آواز سنی یہ بھی رونے لگے یہ ہے صحبت کا اثر لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے دیسی عام لنگڑے عام کی قلم سے لنگڑا عام بن جاتا ہے دیسی دل خدا سے غفلت والا دل نافرمانی والا دل جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے اگر اللہ والوں کی دل سے اس کا پیوند ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ولی اللہ ہو جائے دنیا میں جتنے ولی اللہ ہوئے ہیں کسی ولی کی صحبت سے ہوئے ہیں اپنی تنہائی کی عبادت سے کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے صحبت نصیب نہ ہو